بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فسٹیئر ہمارا آج کا ٹوپک ہے نظم نمبر ساتھ حلال استقلال پانچویں اور چھٹی نظم یعنی مستقبل کی جھلک اور برسات آپ کے سمارٹ سلبس میں شامل نہیں ہیں اس لئے ہم آج حفیظ جلندری کی نظم حلال استقلال شروع کریں گے ابو الاسر محمد حفیظ جلندری سن انیسو میں جلندر میں پیدا ہوئے غزل اور نظم دونوں پر کمال گریفت حاصل تھی اور ان کی بہترین کتابوں کے نام ہیں نغمہ ازار، سوز و ساز، تلخابہ شیری اور شہنامائی اسلام حفیظ نے اقبال، حالی اور ٹگور کے نمائے اسرات قبول کیے ان کی شائری میں اخلاقی اور جذباتی دونوں قسم کی اپیل موجود ہے سن انیسو بیاسی میں ان کا انتقال ہوا تو پہلا شیر دیکھیں یہ استقلال کا پرچم ہے استحکام کا پرچم شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم استقلال کا مطلب ہے پائداری استحکام مضبوطی دوسرے مصرے میں دیکھیں شہید جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والے اور غازی میدان جنگ سے زندہ لوٹ کرانے والے اس شیر کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ پرچم ہماری ثابت قدمی اور ملک کی مضبوطی کی علامت ہے یہ شہیدوں اور غازیوں کے ہاتھ سے ملنے والا انعام ہے اور اب جب آپ نے اس کا کوئی بھی شیر ہو اگر پیپر میں بلفرض آپ کو آتا ہے تو آپ نے شروع میں جو تعرفی نوٹ لکھنا ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ نظم مشہور شاعر حفیظ جلندری کی ہے جو قومی درانے کے خالق بھی ہیں اس نظم کا موضوع حلال استقلال ہے جو ایک عزازی پرچم ہے یہ پرچم سن 1965 کی جنگ کے بعد تین شہروں لاہور سیالگوٹ اور سرگودہ کے شہریوں کو دیا گیا تھا کیونکہ یہ تینوں شہر اس جنگ میں براہ راست دشمن کے نشانے پر تھے اور ان کے شہریوں کو سب سے زیادہ مسائب اور تکریفیں برداشت کرنی پڑی تھی اس عزاز کے ڈیزائن کے لیے برقائدہ مقابلہ کروایا گیا جس میں اقبال احمد خان کا ڈیزائن منتقب کیا گیا آج بھی یہ پرچم ان تین شہروں کے جناح حالوں پر لہراتا ہے تو یہ ہو گیا وہ تعرفی نوٹ اور اس کی تشریح اب شروع کرتے ہیں کہ سن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں صرف فوجیوں نے ہی میدان جنگ میں بہادری نہیں دکھائی تھی بلکہ پاکستان کے ہر شہری نے انتہائی بہادری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا خاص طور پر تین شہروں لاہور، سیالکوٹ اور سرگودہ کے شہریوں نے اس جنگ کے دوران جس حمد کا مظاہرہ کیا تھا وہ اپنے مثال آپ تھا حلال استقلال پاکستانی پرچم ہی کی طرح ہے لیکن اس کی سفید حصے میں کچھ اضافہ کیا گیا تھا اس لیے ہم حلال استقلال کو پاکستانی پرچم بھی کہہ سکتے ہیں حبیب جالب نے ان بہادروں کو جنہوں نے اپنی جان کے نظرانے دیئے اور وطن کی حفاظت کی ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے تم ہی نے اپنا وطن بچایا تم ہی نے باطل کا سر چھکایا بجھا کے شم میں حیات اپنی وفا کی راہوں کو جگ مگایا یہاں آپ ریفرنس کے لئے لکھ سکتی ہیں تو شاہر پاکستان یعنی حفیظ جالندری اپنے مشہور ملی طرحانے میں اپنے پیارے وطن پرچم اپنے پیارے وطن کے پرچم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا پرچم دنیا کا عظیم ترین پرچم ہے اور یہ پرچم ایک زندہ قوم کے استقلال کی علامت ہے اسی پرچم کی بدولت ہمارے اندر اعتماد پیدا ہوا کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں شاعر کہتے ہیں کہ اس پرچم کی سربلندی کے لئے جتنے لوگوں نے جانوں کے نظرانے پیش کیے انہیں ہم شہدہ کے نام سے جانتے ہیں اسی لئے ہمیں یہ پرچم ہمارے شہدہ نے بطور انام عطا کیا ہے انام کی قدروں کی مت عام چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے ہم اسے سنبھال کر رکھتے ہیں اس کی حفاظت کے لئے جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے یہی پرچم دنیا میں ہماری کامرانی کی پہچان ہوتا ہے بکون شاعر رحمت کا داما ہے یہ پرچم عزت کا ساما ہے یہ پرچم یہاں آپ حوالے کے لئے یہ لکھ سکتی ہیں تو جو لوگ قیام پاکستان کی جدوجہد کے دوران اپنی جان کی بازی ہار پیٹھے انہیں ہم شہید کے نام سے پکارتے ہیں اور جو لوگ لٹ لٹا کر وطن عزیز میں پہنچے اور تو ان کے ہاتھوں میں یہی سبز لالی پرچم لہرہ رہا تھا ان کی زبانوں پر ایک ہی نارہ تھا کہ ہم مر جائیں گے لیکن اس پرچم کو سر نگو نہیں ہونے دیں گے ٹھیک ہو گیا اب آپ اس کو یاد کرنا شروع کریں اللہ حافظ